سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیا حال جی آپ تب کا امید کرتی ہوں آپ کو پیس ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں گرلک رائس جو انتہائی آسان اور بہت بھی جلدی بننے والی ریسپی ہے اس کے دیکھیں میں نے اوائل گرم کرنے کے بعد اس میں جو ہے وہ پریش یاوہ اگر آپ پریش پریش یاوہ گرلک ڈالیں گے تو اس کا ذائقہ اور آئے گا تو اس کی خوشبو بھی اور آئے گی اس طرح سے آپ اس میں ڈال دیں گرلک اور گرلک کو آپ اس میں کر لیں ٹوس آئل کے انڈر اور اس کے بعد آپ اس میں ڈالیں گے دیکھیں یہ ٹوس ہو چکا ہے اس کی سمیل آ رہی ہے بڑی اچھی سی اب اس میں اور خوشبو آ رہی ہے جیسے لسن کو ڈال دیں ہیں آئل میں تو خوشبو سی آتی ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی ایک اور انگریڈینٹ موڑے موڑے اچھا سا ٹیسٹ چاہیے گارلک کا سٹرونگ ساپیلنگ چاہیے تو میں اور تھوڑا سا گارلک آئٹ کیا ہے آپ نے جلدی جلدی اس ٹیج پہ کھڑنا ہے اس کو ٹوس یہ دیکھیں گے براون ہونا شروع ہو گیا یہ بلاک ہونا تا بہت جلدی اور اب ہم اس میں ڈالیں گے جی دیکھیں اس میں میں نے حلدی بھی ڈال دی ہے دیکھیں بس اس میں میں نے ڈالا ہے حلدی پاودر اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک گلاس جو میں نے چاول ابھی بوچ کی ہیں پہلے سے نہیں بھی گوئے ہوئے تو ان کو میں اس میں دو تھیل منٹ کروں گی ٹوس دیکھیں جی میں نے اس میں حلدی ڈال لیا ہے پانی ڈالا ہے اور نمک ڈالا ہے اور اب میں اس کو کور کٹ دوں گی اور جیسے ہم آم چاول پکاتے ہیں اسی طرح سے ان کو بوائل آئے گا اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اب ماشاءاللہ یہ بلکل دام کے قریب ہیں اب میں ان کو لگاؤں گی دام پہ یہ جیسے بھولے آنے شروع ہو گیا اس کے اندر اور پھر میں آپ کو اس کی فائنل شکلہ وہ دکھاتی ہیں بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے اور صرف دو انگریڈینٹس چاہیے آپ کو اور جٹ پٹ آپ کے چاول تھیار ہو جاتے ہیں اور بڑا ہی نوکھا ٹیسٹ ہے آم چاولوں سے ہٹ کے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ اب میں ان کو لگانے لگوں دام پہ اور میں نے ان کو تھوڑا سا گارنش کیا ہے کشمیش کے ساتھ آپ گلیز کر کے اس کے پر گاجے بھی ڈال سکتے ہیں مزید اس میں ٹویسٹ لانے کے لئے دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کو دام آ چکا ہے اور یہ رائس بلکل تیار ہیں ساب کرنے کے لئے آپ ان کو ساب کریں ایک چکن پیس کے ساتھ شامی کباب کے ساتھ اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو اور کونٹنٹ آپ کو اچھا لگا ہو تو دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم و رحمت اللہ بارکاته